اور سباہین کا سوال یہ ہے کوئی چیز ادھار میں جو ہے نا وہ زیادہ کی بیچی جائے اور نگت میں سستی بیچی جائے تو کیا اس کی گنجائش ہوتی ہے بلکل اس کی گنجائش ہوتی ہے کوئی بھی سامان ہے اگر وہ نگت اس کی قیمت دس روپے دکان والا رکھے گا اور ادھار کے اندر اگر تیہ کر لیا کہ یہ ادھار پندرہ روپے کی ہے تو سیم سامان کی دو قیمتیں ہو سکتی ہیں کہ بھئی ایک مہینے بعد اگر پیسہ دیں گے تو یہ پندرہ روپے لیکن اس کے اندر تیہ ہونا چاہیے کہ کس بنیاد پر خرید و فروخت ہو رہی ہے مطلب لینے سے پہلے یہ چیز تیہ ہو کہ یہ میں دس روپے کے بدلے میں سامان کو لے رہا ہوں مطلب نگت کے ریٹ میں یا پھر پندرہ کے بدلے میں لے رہا ہوں کہ اس کا پیسہ ایک مہینے کے بعد دوں گا تو اگر یہ بلکل تیہ شدہ بات ہے خریدنے بیچنے والے کو پتہ ہے کہ یہ دس والی قیمت پر سامان خرید رہا ہے یا پندرہ والی پر تو اس طرح سے خرید اور فروخت شریعت کے اندر جائز ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ سامان لے جائے اور پھر دیکھتے ہیں چلو ابھی کل دے دوں گا تو دس دوں گا باقی ایک مہینے بعد دوں گا تو پندرہ تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے